اسی دن میں افغانستان ہسر دن گیا تھا میرا افغانستان مکارکم تھا اور شام کو مجھے ہندوستان لوٹنا تھا کیونکہ اٹل جی کا پچیس دیسمبر جنب دن تھا تو میں نے جنب دن کی بدھائی کے لیے نواز شریف کو فون کیا تھا کابول سے تو میں نے کہا میاں صاحب کہاں ہو تو انہوں نے کہا میں لاہور ہوں میں نے کہا یار کمال ہو تو انہوں نے کہا کہ میری بھانجی کی شادی ہے اس لیے میں لاہور آیا ہوں اور پریوار کے سب لوگ یہاں پر ہے تو انہوں نے ایسے پوچھا آپ پہاں میں نے کہا میں کابول ہوں اور ہندوستان جا رہا ہوں تو بھولے آپ یہاں ہو کر کے جائیے میں نے کہا یہاں اچانک تو کیسے بناوں گا نہیں بھولے آپ جاتے ہیں بھولے ہم دس میٹے کے لیے ملیں گے آپ آئیے میں نے ہمارے ویدیش منتری سوسمان جی کو فون کیا کابول سے میں نے ان سے کہا کہ میں تو درمسنگر میں فسا ہوں میں نے ان کو بذائی کے لیے فون کیا اور ان کا بڑا آگرہ ہے اور میرا من کرتا ہے کہ جائیں تو اچھا رہے گا آپ کا کیا مرد ہے بھولے مجھے اچھا لگتا ہے کہ آپ کی سکتائے کرو بعد میں میں نے ہمارے نیسے کو سب کو بلائے تو وہ سب پریشان تھے کہ آپ ہمارے پاس نہ ویجاں ہے نہ سیکیورٹی ارنجمنٹ ہے نہ وہاں کوئی آتا پتا ہے شیدی جھا کے لینے مرا کہ چلو یار دیکھا جائے گا تو ہم لاہور لگئے ایک صدیچھاں سے کیونکہ وہ میرے ہاں سپت سماروں میں آئے تو مجھے لگتا تھا شاید ایک جنیون ویتی ہے کچھ گھر پائیں گے اور مجھے صرف کرشی کال کرنا ہے تو ہم قریب آئے بہاں پہنچے تو ان کا ابھی میرے ہیلیکوپٹر میں میرے گھر جانا ہوگا نورملی ایک دیش کا مکھیہ دوسرے دیش میں کسی دوسرے کے جہاج میں نہیں بیٹھتا ہے سوٹتا ہے پچاس بار بڑھ گا چلو یار ہم ان کے ہیلیکوپٹر میں بیٹھ گے تو ان کے ہیلیکوپٹر میں ہم گئے ان کے پریوار جنوں سے ملے چائے گا